مراصلہ جاری کر دیا دیڑا غازی خان بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے لیے خوش خبری پیپکو کا تمام ملازمین کو ایک ماہ کی تنخواہ وطور بونس دینے کا فیصلہ ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اور مستقل تمام ملازمین کو بونس دیا جائے گا پیپکو کا بونس سیلری کے حوالے سے تمام جی ایمز کو مراصلہ جاری ملتان سیٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے موڈل روڈز پر انفورسمنٹ کا عمل جاری تین موڈل روڈز سے لاکھوں کا ریونیو حاصل سیٹی ٹرافک پولیس نے تین ماہ میں تیس لاکھ روپے کی چالان کیے انفورسمنٹ کی مطمئن کیے گئے چالانوں سے سیڈ بیلٹ اور ہیلمٹ کے استعمال میں پچاس ویسٹ اضافہ ہوا بہاولپور پی ایچے کا مہنگو پارک بنانے کا فیصلہ زمین کے خریداری کے لیے ایک کروڑ کے فنڈز مانگ دیئے اسیسٹنٹ کلیکٹر نے ڈیریکٹر پی ایچے کو فنڈز کے لیے خطیق دیا ڈی جی خان کی غازی یونیورسٹی میں مستقل وائس چانسلر کی تایناتی کے لیے طلبہ کا اٹھاونوے روز بھی درنا جاری حکومتی نمائندوں کی جانب سے مذاقرات نہ کرنے پر طالبہ حکومت سے نالا مطالبے کی منظوری تب درنا جاری رکھنے کا فیصلہ بہاولپور ویکٹوریا اسپتال کے شعبہ حادثات میں سہولیات کا فکتان سیٹی سکین مشین مسلسل انتیس روز سے خراب ایلٹرا ساؤنڈ مشین کا بھی کام کرنا بند کر گئی دور درہ سیائے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا شامنا راجنپور کے علاقے بچھات کی متعدد وارٹر سپلائس کی میں بن علاقہ بغین ساپ پانی کو ترس گئے کروڑوں کی لاغت سے تعمیر کی گئی سولر وارٹر سپلائس کی میں غیر فال ہونے سے انسان اور جانور ایک ہی گھاڑ سے سلابی پانی پینے پر مجھوز اسسسنٹ کمیشنر صادقہ باد عبدالرعوک مہر کا سبزی منڈی کا دورہ شیعہ خورو نوش کا معاینہ کیا اسسسنٹ کمیشنر نے کہا کہ منافع خورو کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائی ویہاری گورننٹ ڈگری کالیج براہ خواسین لٹنٹ کے ہوسٹل میں فائرنگ 23 سالہ رخصانہ شریع زخمی ڈی ایچ کے اسپتال منتقل فائرنگ کے بعد کالیج کی طالبات خوف میں مبتلا ڈی جی خان تھانہ سیول لائن کے علاقے بلک سرور سٹی میں چوری کی واردہ چور کمپیوٹر شاپ سے ہزاروں کی نقلی لے رہا چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج روحی کو محصول شدید گرمی میں ہیٹ سٹوک کا خطرہ احتیاط سے بچاؤ ممکن ڈاکٹروں کا شہریوں کو گھر سے غیر ضروری نہ نکلنے کی ہدایت زیادہ سے زیادہ مشروبات پینے کا مشورہ ڈاکٹروں نے ہیٹ سٹوک سے متاثر ہونے کی صورت میں بوری ہزپتال جانے کی ہدایت بھی کی اور نفس کی پاکیز کی حاصل کرنے کا مہینہ آگیا رحمت کے اشترے میں روحی کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان روحی کے سنگ کامیابی سے جاری ٹرانسمیشن میں مذہبی سکولر مفتی متی اور رحمان سعادی ناتخوان حافظ متاہر قادری اور قاری عبداللہ زہیر کی شرکت ہیلنز آپ نے جانی سب سے پہلے بلٹن کا آغاز کریں گے سیحت کے مدان سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں وکٹوریا اسپتال کے شعبہ حادثات میں سہولیات کا فقدان ہے شعبہ حادثات کی سٹی سکین مشین مسلسل انتیس روز سے خراب ہے سٹی سکین مشین کے بعد الٹرسان مشین بھی خراب ہو گئی ہے دور زراد سے آئے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں وکٹوریا اسپتال کے شعبہ حادثات میں سہولیات کا فقدان ہے شعبہ حادثات کی سٹی سکین مشین مسلسل انتیس روز سے خراب ہے سٹی سکین مشین کے بعد الٹرسان مشین بھی جواب دے گئی ہے جبکہ دور زراد سے آئے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے سلیں کہ صحت کے میدان سے سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وکٹوریا اسپطال کے شعبہ حادثات میں سہولیت کا فقدان ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی محمود زہیر سے محمود زہیر بتائیے گا الٹرسون مشین بھی خراب ہو گئی برسول جافر الٹرسون مشین خراب ہم اس سنس میں کہہ سکے ہیں کہ جو اس کی کپیسی جو اس کو ریزلٹس دینے چاہیے وہ نہیں دے پاری جس کی وجہ سے یہ عالم آیا ہے کہ کروڑوں روپے کا بجٹ حاصل کرنے والا وکٹوریا اسپطال اور اس کا صحت شعبہ حادثات میں سیول اسپطال جو کہ ایک دوسرا اسپطال ہے وہاں سے الٹرسون مشین اتہار لینی پڑی ہے جب اسپطال ذرائع سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ کئی ماہ سے ہم یہ دوزارش بھیج رہے ہیں کہ بہاول پور وکٹوریا اسپطال کی امرجنسی کو نئی الٹرسون مشین کی ضرورت ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی تو آخر کار مریضوں کی تنگی یا پریشانی کو دیکھتے ہوئے سیول اسپطال سے الٹرسون مشین لینا پڑی ہے جسے ادھار کہتے ہیں بلکل ادھار کہتے ہیں جسے اب مستقل شاید یہاں رکھ لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹی سکین مشین ہے وہ انتیس روز سے سلسل خراب ہے سادہ لوگوں کو ریڈیالوجی بھیجا جاتا ہے جہاں پر بلکل سٹی سکین ہو رہے ہیں لیکن لوگ اتنی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کوئی بھی سیریس ڈیمیج ایمرجنسی میں آ سکتا ہے اور آنے کے بعد اسے سڑک پار کر کے کم از کم سو میٹر سے بھی زیادہ یا تین سو میٹر کے نزدیک جب جانا پڑتا ہے خود سڑک پر خوار ہوتے ہوئے دوسرے ڈیپارٹمنٹ میں جا کے سٹی سکین کروانا پڑتا ہے پھر واقع ایمرجنسی آنا پڑتا ہے تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے نیو لگتا ہے جیسے یہ کروڑ روپے کا لینے والا جنوبی پنجاب کا ایک بڑا ہسپتال نہیں ہے بلکہ کوئی چھوٹا تا بی ایچ او یا آر ای سی ہے جس کے فنڈز بڑے محدود ہیں اور جہاں پر سہولیت آر ای سی جتنی ہی ہے تو اس حوالے سے بلکل سخت برین نوٹس لینا چاہیے مریضوں کو بہت زیادہ شدید پریشانی کا سامنا ہے جی جاپا جی محمود زہر مزید بتائی گا اس حوالے سے انتظامیہ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے ان کا کیا کہنا ہے بلکل انتظامیہ سے اسی حوالے سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ سٹی سکین اس پر اتنا زیادہ لوڈ ہے کہ اسی ہزار کا ہمیں کہا گیا تھا کہ اسی ہزار اسے ایک سال میں سٹی سکین کروانے ہیں لیکن صورت بہاول پور وکٹوریا امرجنسی میں اتنا برڈن ہے اتنا پریشر ہے کہ ایک لاکھ چوراسی ہزار ہم لوگ سٹی سکین کر چکے ہیں مزید ابھی تین ماہ وارانٹی میں پڑے ہوئے تھے تو اس سے پہلے یہ مشین کا کفر جواب دے گیا ہے جو کہ جاپان سے آنا ہے تو یہاں پر لوڈ اتنا زیادہ ہے یا تو مشینوں کی تعداد زیادہ کی جائے یا پھر جو ہے اسے کچھ اس طرح کا سسٹم کیا جائے جہاں پر لوڈ کم کیا جا سکے سیم یہی صورتحال الٹرساؤن مشین پر ہے جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد آتی ہے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ان پرائیویٹ ڈاکٹرز کی پرائیویٹ بوجھ کو بھی شعبہ ہاتھ ساتھ اٹھا رہا ہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹرز جنہیں پرائیویٹ لکھتے ہیں چیک اپ کر ٹیسٹ پرائیویٹ لکھتے دینا چاہیے لیکن اس کے پرائیویٹ سے داکٹروں کے بھی جو ٹیسٹ ہیں سیٹی سکین ہے آلٹرہ ساؤنڈ ہے وہ بھی شعبہ ہاتھ ساتھ اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے بہت علمیہ اور صورتحال پریشان کن ہے اگر پرائیویٹ کوئی ڈاکٹر دیکھ رہا ہے مریضوں کو تو اسے پرائیویٹ ہی سیٹی سکین آلٹرہ ساؤنڈ کا مشرع دینا چاہیے لوگوں کے غربت ہیں لوگ غریب ہیں اس لیے آ جاتے ہیں کہ یہاں سے شعبہ آلٹرہ ساتھ پری میں ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اگر امرجنسی کی صورت میں ہاتھ ساتھ کی صورت میں آئے تو انہیں وہ سہولت نہ مل سکتے اور غربت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دوسرے لوگ وہ سہولت کا فیدہ اٹھا جائیں تو ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فتیج میں سیٹی سکین الٹرہ ساؤنڈ مشین جو ہسپتال سیٹی سکین ہسپتال سے مغائی گئی اگر یہ نہ ہو تو امرجنسی جو آنے والے شخص ہوں گے جو شعبہ ہاتھ ساتھ میں ایکسیڈنٹ کی صورت میں آنے والے لوگ ہوں گے ان کے ٹیسٹ کیسے ہوں گے سیم یہی فوزیشن سیٹی سکین پہ ہے تو ان کے نیرو سرجری ہو جاتی ہے ہیڈ انجری ہو جاتی ہے اس کو اٹھا کر شعبہ ہاتھ ساتھ کی وجہ ایک ریڈیالوجی کے مین ڈیپارٹمنٹ میں لے کے جایا جائے اور اس کا ٹیسٹ سوا جائے پھر اسے واپس لائے جائے یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک مریض جو پہلے ہی زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہوتا ہے اس کو کھا کر ایک وار سے دوسرے وار دوسرے وار سے پھر واپس امرجنسی لائے جائے تو یہ بڑی صورتحال پرشان کن سی ہے جس پر فوری صورتحال آلہ حکام کو نوٹس لینا چاہیے جی آلہ حکام کو نوٹس لینا چاہیے محمود زہر مزید بتائے گا انتیس روز گزر گئے انتیس روز میں کوئی اکشن نہیں لیا گیا کیا یہ نا اہلی نے ہی انتظامیاں تھی جعفر اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ ٹھیک کب ہو جائے گی تو کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کب تک ٹھیک ہوگی پرزہ جل گیا ہے جو کہ جاپان سے آ رہا ہے ایک کمپنی ہے اس نے اپنے ایک سال کی وارنٹی دیوئی تھی لیکن نو ماہ گزرے ہیں بھی اس کی وارنٹی دیوئی تھی وہاں انہیں سہولت میر رہی ہے لیکن یہ بڑی بودرنگ کی صورتحال ہے کہ ایک مریض جو انتہائی زندگی موت کی کشمہ کشمہ آئے اسے پہلے ریڈیالوجی تپارٹر میں بھیج دیا جائے پھر اس کے بعد وہاں سے واپس بلائے جائے پھر وہاں سے اس کو اگر وار میں شفٹ کرنا تو وار میں شفٹ کیا جاتا ہے تو مریض تو شٹل کاک بن جاتا ہے اس صورت میں کہ جناب اس کو سہولتے جو ایک ہی جگہ پہ ملنے چاہیے تھی وہ تین تین جگہ پہ سہولتے ملیں گے اور پھر وہی جو سوال آپ نے ابھی کی ہے وہ سب سے زیادہ پریشان صورتحال ہے کہ ٹھیک ہونے کا پتہ نہیں ہے کہ کب ٹھیک ہوگی کسی کو کوئی بھی شور نہیں ہے کہ یہ کل ٹھیک ہو جائے گی یہ دس دن میں ٹھیک ہو جائے گی اس لیے یہ بات زیادہ پریشان کن ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ نائلی یا نوٹس لینے کے حوالے سے تو جب یہ پوچھا جاتا ہے فرانس سے تو وہ یہی جواب دے دیتے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں مشین کا نا جانے پرزہ خراب ہے انجینئرز کو ہم بلا سکتے تھے انجینئرز مشین کو ٹھیک کرنے پر لگے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے مستلسل انجینئرز دس روز سے لگے ہوئے ہیں ٹھیک کرنے کی کوشش لیکن وہ پرزہ جو چونکہ یہاں پر پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے اب اس کے وہ جیپین سننگ رہے گیا حال نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے کب تک یہ ٹھیک ہو جائے گی ہم نے کوشش کی ایمنز وکٹوریہ اسپطال ڈاکٹر عبدالعزیز سے رابطہ کرنے کی تو پتہ چلا وہ اس چیز سے لاعلم ہے اور انہوں نے اپنا موقف جینے سے بھی انکاری ظاہر کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ بلکل لاعلم ہے اور ایسے مسائل کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا راجنپور سے عام خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ ایک کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کی گئی دو سولر وارٹر سپلائس کی میں غیر فال ہو گئیں وارٹر سپلائس کی میں بند ہونے سے علاقے میں پانی کی کلت ہے جبکہ وارٹر سپلائس کی موقع افتتہ ڈیابیٹی سپیکر پنجاب اسم دیر علی گوشانی میں دیا تھا راجنپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ ایک کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کی گئی دو سولر وارٹر سپلائی سکی میں غیر پار ہو گئیں وارٹر سپلائی سکی میں بند ہونے سے علاقے میں پانی کی قلت ہے اس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں خورم شہزاد سے جی خورم شہزاد بتائیے گا کیا تفصیلات آجی بلکل یہ راجنپور کا علاقہ بچات ہے جو کہ تقریباً کوئی سو کلو میٹر سو میٹر طویل ایک بیلٹ ہے جہاں کا زیر زمین پانی کروا ہے اور وہاں کی علاقہ مکینوں کو ساف پانی کی فرامی کے لیے وارٹر سپلائی سکی میں لگائے گئی تھی لیکن وہ لگتے ہی غیر فال ہو گئی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ تور پھر کا شکار ہو گئی علاقہ مکینوں کو ساف پانی فرامی یقینی بنانے تو دور کی بعد ان کو پانی دیا ہی نہیں گیا سرے سے وہاں کی یا علاقہ پچات کے جو عوام ہیں وہ بارشوں کا پانی جو ہے جوہروں کی شکل میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور انسان اور جانور ایک ہی خار سے پانی پینے پر مجبور ہے جو کہ ایک بہت بڑا علیہ ہے جی بہت سپیکر پنجاب اسمبلی شیر علی گرچانی کے اپنے علاقے میں ان کے ہی ستا کی ہوئی سکیمیں ہیں وہ بھی کھنٹر بنی ہوئی ہیں جی بہت شکریہ خورم شہزاد آپ کا صحیح دشمنوں کے حوالے سے ہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پنجاب فورڈ اتولیٹی کی رمضان المبارک میں کاروائیاں جاری ہیں رمضان بازاروں کی چیکنگ مختلف سٹالز کو نوٹسز بھی جاری ہیں جبکہ ڈی جی خان میں سیس ہزار رحیمہ خان میں اٹھائیس ہزار کے جرمانے کیے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف طیف صحیح سے جی طیف صحیح آگاہ کیجئے گاب فورڈ اتولیٹی کی کاروائیوں کے حوالے سے بیورو چیف طیف صحیح آگاہ کی مصطف جو کاندرگو کیے گئے ہیں مصطف جانوں کی پیسی کیے گئے ہیں کہ سسائی کے انجام آجائیں وہ بہتر نہیں تھے جس کے اندر دولستان کے پر تھیجا پہنی جار خان میں اٹھائیس ہزار اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ رہا ہزار کے انجام ہیں اور جو دوسرے علاچے ہیں وہاں پر بھی جرمانے ہیں یہ ساتھ تکیش ہیں اس کے لئے بھی اتر کلو گرام جو دلی شوی سردی ہیں جو دوسرے علاچے ہیں جو دوسرے علاچے ہیں ان کو جہاں تلپ کیا گیا ہے اس کے ساتھ باتی کمیکس سے زلے تھے جو خاص کیا گیا ہے جنرل مبارک شنرل جانب سے کاروائییں جاریوں سارے گئیں گی تاکہ چینی کو سیٹ منتواز جائے و فرانسی جاتی رہے ہیں جی بہت شکریہ تیر فیرم آپ کا ڈیرہ غازی خان کے بعد ملتان میں بھی پی ایف اے کی جانب سے کاروائیاں جاری ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ پنجاب فورڈ آتھارٹی کی طرف سے مختلف پیاروں میں رمضان بازاروں اور مختلف سٹالز پی پیار کی جاری ہے جہاں ویہاری میں واقعی ڈشٹرکٹ پزار کی کینٹین کو صفائی کے ناقص انتظامات پر دس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے جبکہ بہاولپور اور ملتان میں مختلف فورڈ پوائنٹس کو غیر معیاری خوراک محجیہ کرنے پر تیرہ ہزار روپے جرمانے کیے گئے ہیں اہم خبر کے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ صحیح دشمنوں کے خلاف پنجاب فورڈ آتھارٹی متحمق نظر آ رہی ہے پنجاب فورڈ آتھارٹی کی طرف سے مختلف پیاروں میں رمضان بازاروں اور مختلف سٹالز کی چیکنگ جاری ہے جہاں بہاڑی میں واقعی ڈشٹرک اسپتال کی کینٹین کو صفائی کے ناقص انتظامات پر دس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے جبکہ بہاولپور اور ملتان میں مختلف فورڈ پوائنٹس کو غیر معیاری خوراک محجیہ کرنے پر تیرہ ہزار روپے جرمانے کیے گئے ہیں ملتان سے عام خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی پراپٹی برانچ کی جانب سے پراپٹی ٹیکس ڈیفالٹر کے خلاف خاروائیاں جاری ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں پچیز دکانیں سیل کر دی گئی ہیں عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتارے چلیں کہ ملتان میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی پراپٹی برانچ میں کی جانے والی پراپٹی ٹیکس ڈیفالٹر کے خلاف خاروائیاں جاری ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے یہ بلال نیازی آگاہ کیجئے گا کاروائیوں کے حوالے سے یہ بہت شکریہ بلال نیازی آپ کا شدید گرمی میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہے تو وہیں احتیاط سے بچاؤ بھی ممکن ہے لودھران دھوب گرمی اور حب سے ہیٹ سٹروک کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے لبھرپور جسمانی سر گرمی سے پرہیز کریں ڈاکٹر سیہ جعفر رضا کا کہنا ہے کہ گھر سے غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے سر ڈھام کر باہر نکلیں جبکہ مریض کو فوری طبیعہ انداد مہیا کی جائے متاثرہ کو فوری اس وطال منتقل کیا جائے اس کے والے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی مشتاق بھٹا سے جی مشتاق بھٹا بتائیے گا جی یقینا ہمیں موسم کے تیور دیکھتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے حفاظت کی اقدامات ضرور کرنے چاہیے سخت گرمی دھوپ اور حبت سے ہیٹ سٹروک کا جو خدشہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس سے بعض اوقات جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس سلسل میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سید ڈاکٹر محمد جعفر عزا شاہ صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر بتائیں گے کیا احتیاطی تدبیر ہونی چاہیے اور اس کی علامات کیا ہیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ گرمیاں بہت شدید آ رہی ہیں اس میں آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور حبتل وسطہ کوشش کریں کہ صورت کے ایکسپوئر سے آپ کو بچنا چاہیے اس کے لیے کہ آپ کو اگر فیلڈ ورکر ہیں تو آپ کو کیپ اور گردن کے لیے کوئی توجہ وغیرہ استعمال کریں یا امریلہ وغیرہ استعمال کریں اور اس کی علامات میں یہ ہے کہ بہت ہائی گریٹ فیور ہو سکتا ہے اور بی پی ٹاؤن ہو سکتا ہے گوشی تاری ہو سکتی ہے سکن بلکل خوشک ہو جاتی ہے اور سوچ ہو جاتی ہے اس کی فوراں یہ ہے کہ فوراں اس کو امرجنسی میں شفٹ کیا جائے جی ڈاکٹر سکیر جعفر محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ جی بہت شکریہ مشتاق بھٹا آپ کا ادھر ڈیرہ غازی خان میں بھی سورج کا پارہ بڑھنے لگا اور درجہ حرارت بڑھتے ہوئے ایک تالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا جس کے باعث آج روز دواروں کے مشکلات میں اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ ادھر ڈیرہ غازی خان میں بھی سورج کا پارہ بڑھنے لگا ہے اور درجہ حرارت بڑھتے ہوئے ایک تالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا جس کے باعث روز دواروں کو مشکلات میں اضافہ ہونے لگا ہے اس کے والے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف طیب صیف سے جی طیب صیف بتائیے کا آج بھی کوڈیرہ غازی خان میں سورج جو ہے آج اپنی بھرپور تمازت کے ساتھ چمک رہا ہے اور اس کے ساتھ جو گرمی کی شدت ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو چکا ہے وہ جو پہلے پانچ روزے جو ہیں وہ اچھے گزرے ہیں سوہانے موسم میں گزرے ہیں آج اس کے بعد پہلا دن ہے جب جو ہے شدید گرمی اپنا اثر دکھانا شروع ہو چکی ہے اور گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے جس کے باعث آج ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روزہ داروں کے لیے آج ایک مشکل دن جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا ہوا ایک تالیس ڈگری سینڈی گریٹ تک پہنچ سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے جو درجہ حرارت ہے وہ چالیس ڈگری سینڈی گریٹ سے اوپر نہیں جیا تھا لیکن اب جو ہے درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے جس کے باعث آج دن کے اوقات میں جو چلنے والی ہوا ہے وہ ہوا کی بجائے آج جو لوگ کے تپیڑے بن کے جو ہے وہ شہریوں سے ٹکرائیں گے اور خاص طور پر اچھ ڈکٹر کا یہ کہنا ہے کہ شہری اگر آج دن کے اوقات میں باہر نکلیں تو اپنے آپ کو لپیٹ کر اور سائے والی جگہ پہ ہو کے جو ہے وہ چلیں تاکہ ان کے اوپر جو گرمی کا ایک اثر ہے وہ کم سے کم ہو سکے میاوالی شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ میاوالی میں سورج اپنی آنکھیں دکھانے لگا ہے میاوالی میں کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسق 30 فیصد ہے جبکہ اس یہ والے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف میاوالی زشان صفدر سے جبکہ باقی تمام شہروں کی طرح میاوالی میں بھی سورج جو ہے اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے یہاں پہ سورج کی روشنی چہروں پہ پڑھ رہی ہے اور یہاں پہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج کے دن جو کم سے کم درجہ حرارت میاوالی کا وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور ابھی اس ٹائم جو میاوالی کا درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ آج کے دن 38 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوگا میاوالی کا اور اس کے ساتھ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 23 فیصد ہے اور اس کے علاوہ ہوایں بھی چال رہی ہیں ہواوں کی جو رفتار ہے وہ 13 کلومیٹر پر آور کے حساب سے یہاں پہ ہوایں چال رہی ہیں اور یہاں پہ ہواوں کے چلنے کی وجہ سے گرمی کی شدت جو ہے وہ کم محسوس ہو رہی ہے کیونکہ روزہ بھی ہے اور عوام جو ہے اس گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھی ہے تھنڈی جگہوں پہ بیٹھی ہے تاکہ روزہ جو ہے ان کا صحیح گزر سکے اور کیونکہ یہاں پہ اب گرمی کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور ابھی جو سورج یہاں پہ چمک رہا ہے وہ کافی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ آرادت ہے وہ اس وقت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جی جی بہت شکریہ زیشان صفدر آپ کا خانپور سے اہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چاچنا شریف کے قریب ذریعہ کنارے جھونپیوں میں آگ لگ گئی ہے پولیس کے مطابق آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جبکہ متعدد زخمی ہیں جل جانے والی جھونپیوں کی تعداد پچاس کے قریب ہے آگ لگنے سے زرجنوں جانور بھی ہلاک ہو گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں خانپور سے جہاں چاچنا شریف کے قریب ذریعہ کنارے جھونپیوں میں آگ لگی ہے جبکہ آگ لگنے سے ایک شخص خلاک اور متعدد زخمی ہے ایسے والی سے مزید جانتے ہیں جی زیشان ڈوگر بتائیے گا آگ کب اور کیسے لگی جی بالکل یہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ آگ لگی ہے ابھی آگ لگنے کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی یہ حادثہ بسی جانی ہے چاچنا شریف بینظیر شہید پل بن رہا ہے اس کے قریب یہ بسی واقعہ وہاں پہ یہ جھونپڑی ہیں ان میں یہ آگ لگی وہاں پہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور گھانپور کا عملہ پہنچا ہوا ہے اور اس وقت امدادی کاروائی ہیں ان کی طرح سے جاری ہیں اس آگ لگنے میں ایک شخص جو ہے جانباک ہو گیا ہے جس کا متعدد زخمی بتائے جا رہے ہیں اس نے پچاس کے قریب جھونپڑی ہیں جل کے راگ ہو چکی ہیں اور درجن اور جانور جو ہیں وہ بھی جل کے راگ ہو چکی ہیں جو جانباک شخص ہے اس کا رولر ہیلس سینٹر زہر پھر منتقل کر دیا ہے ریسکیو ٹی میں اس وقت موقع میں امدادی کاروائی ہیں کر رہی ہیں اس کو آگ کے اوپر قابو پانے میں ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ مزید ریسکیو کے مطابق لگ سکتا ہے جو ایک شخص جانباک ہوئا ہے اس کا تعلق جو ہے یہاں اس علاقے سے بستی سے بتایا جاتا ہے محمد سلیم اس کا نام بتایا جا رہا ہے چشتیاں سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ قاضی والا روڈ پر نئی سیوری لائن پر کام کرتے ہوئے چار مزدور گھٹر میں گر گئے ہیں دو مزدوروں کو علاقہ مقینوں نے اپنی مدد آپ کے تحض نکال دیا ہے جبکہ گھٹر لائن میں رہ جانے والے باقی دو مزدوروں کو نکالنے کے لئے آپریشن جاری ہے چشتیاں سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں قاضی والا روڈ پر نئی سیوری لائن پر کام کرتے ہوئے چار مزدور گھٹر میں گر گئے ہیں یہ مارے سے مزید جانتے ہیں رفان انجم سے جے رفان انجم آگاہ سکتے تھا یہ قاضی والا روڈ پر نئی سیوری لائن کو اپریشنل کرنے کے دوران چار مزدور گھٹر میں اترے دو مزدوروں کو علاقہ مقینوں نے زندہ نکال لیا دو مزدور دان گھٹرے سے جانباک ہوگے جاپا گھونوالوں میں مشتور مزدور دونوں افراد کو بھی اپنی مرد آپ کے سائن نکال لیا گیا جن کو ریس کی بانوان ٹو ٹو حملے کی مدد سے ایم ارجنسی طور پر ٹی ایج کو اصلاح منتقل کیا گیا دو مزدور دان گھٹرے سے جانباک ہوئے تھے امواری خبر سنتے ہی افراد میں بہرام آج گیا اور روائی کی نے دونوں لاشوں کو اٹھا کر چونک فوارہ میں راستہ رہتے جانب شروع کر دیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ ایج سے پہلے اید آگئی سرکاری افسران کے لیے خوش خبری سامنے آئی ہے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے سرکاری افسران کو انعامات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے شیف سیکریٹری نے تمام کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز سے افسران کے نام مانگ لئے ہیں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افسران کو وزیر اعلیٰ اور شیف سیکریٹری خود انعام دیں گے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتا دے چلیں کہ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے سرکاری افسران کو انعامات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ایڈیٹر نیوز کیسے کھوکر سے جی کیسے کھوکر بتائیے تھا جی حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افسران ہیں ان کو نکت نام اور ایڈکٹر دیا جائیں گے اور اس حوالے سے کیسے کھوکر پنجاب نے تمام ڈیویجنل کمیشنر سے اور تمام عزلہ کے ڈیویجنل کمیشنر سے آؤٹ سران کے افسران کے نام مانگ لی ہیں ان افسران کو بقیدہ طور پر وزیراللہ پنجاب اپنے دستر مبارک سے انعام اور نقص انعام اور سیڈکٹر دیں گے اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو انالج کریں گے اس حفتے کے انڈ پاری آگلے حفتے کے شروع میں سیور سکیئر پنجاب دربار حال میں ہوگی جی بہت شکریہ ایڈیٹر بیورکیسی کیسے کھوکر آپ کا ڈیرہ غازی خان سے اہم خبر شامل کریں آپ کو بزائیں کہ بجلی کی تقسیم کار کنپنیوں کے ملازمین کے لیے خوش خبری سامنے آئی ہے بیٹکو کا تمام ملازمین کو ایک مہینے کی تنخواہ بطور بونس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بونس دیلی ویجز کانٹریکٹ اور تمام ملازمین کو دیا جائے گا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں طیب صاحب نے طیب صاحب بتا یہ کہا جبکل ایس سے پہلے ایک اچھی اور بڑی خبر سامنے آئی ہے تمام بجلی کی تقسیم کار کنپنیوں کے ملازمین کے لیے کہ ان کی سیلری کی ایک مہینے کی تنخواہ ہے بطور بونس دی جائے گی اس حوالے سے پیپکو نے اپنے بورڈ آف ڈیریکٹر کا جو جلاس ہے اس کے اندرے یہ فیصلہ کی ہے اس کے ساتھ ہی تمام کے تمام جو مرازمین ہیں وہ دوسری تقسیم کار کمپنیوں ہیں ان کو بجواہ دیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے ایک مہینے کی بونس سیلری ہے اس کی پرامی کے لیے تمام جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے دوبارہ پھر بورڈ آف ڈیریکٹر کا اجلاس جو ہم راکت کیا جائے گا بورڈ آف ڈیریکٹر اس نے سیمپا کرے گا کہ ایک ملازمین کو کس منیات کے اوپر ایک ماہ کی بونس سیلری ہے وہ دی جائے گی جبکہ پیپکو کے جانب سے یہ مرازمہ جاری کیا گیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام کنٹریکٹ ملازمین تمام مصدر ملازمین اور تمام ڈیلی وجہ ملازمین جن کو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے پیپکو کے پہل کام کرتے ہوئے تقسیم کار کمپنیاں میں کام کرتے ہوئے ان تمام کو یہ ہے ایک ماہ کی جو بونس سیلری ہے وہ دی جائے گی جبکہ وہ تمام لوگ جو کہ سسپینشن پہ ہیں اور یا پھر ان کے پنلٹی جلی ہوئی ہے ان کو کسی بھی کسی بہت بڑھن سا وہ نہیں دیا جائے گا جی گوہر شکریہ تیاریف صحف آپ کا خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں الیکٹر لیکس انورٹ ریسی کے سمارٹ لک سے میرا گھر نظر آئے خوبصورت اور لیٹس ٹیکنالوجی سے بجلی کا بیلدھی کم آئے اس کی زبادہ سکولنگ کپیسیٹی گرمی کا احساس تک نہ ہونے دے بلکتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سبر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ دن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کہ 2018 کی الیکشن سے قبل جاری منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کا عظم کیا گیا ہے ملتان سمیت صوبہ بھر میں جاری منصوبوں کے لیے 25% بجٹ جاری کر دیا گیا ہے جاری منصوبوں کے لیے روح سال 17% بجٹ مختص تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے بتائیے تھا یہ پرکل کنجاب حکومت کا جو ویجن ہے وہ یہی ہے کہ اس طفحہ 28 الیکشن سے قبل جو ہے وہ اپنے منصوبہ جاتے ہیں وہ مکمل کیے جاسے گے تو اسی پر دیکھا جاتے تھا کہ وزیدیلہ پنجاب یا ایرز مزید منصوبوں کا عطا بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو بروقت مکمل کیا جاسے تو اس میں دور سیکسز کے منصوبہ جاتے ہیں وہ ہیلس سیکسز کے اور سلیم کے شعبہ جاتے ہیں جن کو مکمل کرنا ہے تو اسی حوالے سے یہ بجٹ جاری کیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ بجٹ ہے جو روح مالی سال کا جو بجٹ پیش کیا گیا تھا تو اس میں سنتر پرسنٹ جاری ترکیتی منصوبہ کے لئے مختص کیا گیا تھا تاکہ جو کچھلے مالی سال کے بجٹ میں منصوبہ شروع نہیں کیے گئے ان کو نئے مالی سال میں شروع کر کے دوبارہ ان کو مکمل جامل کیا جا سکے گا تو اسی کی تحت یہ پچیس سال کا بجٹ ہے جن کی پچیس سیسے بجٹ جا وہ چاری کیا گیا جاری ترکیتی منصوبہ جات کو جو مکمل کیا جا سکے گئے اس میں شعبہ تعلیم شعبہ استعید روڈ سیکٹر پانی اور دیگر منصوبہ جا ہے جو ہے وہ شامین ہے یہ بہت شکریہ علی رامے آپ کا بہاولپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پی ایچے نے بہاولپور میں مہنگو پارک بنانے کے لئے ایک کروڑ روپے کے فانڈز مانگ لیا ہے دیل روڈ پر زمین کے خریداری کے لئے رقم کی ضرورت ہے چار لاکھ روپے بدلہ کے حساب سے دو سو دس فٹ زمین لینی ہے زمین کے خریداری کے لئے پندرہ فیصد رقم تیرہ لاکھ روپے فوری ریلیس کی جائے اہم خبر شعب کو آگاہ کر رہے ہیں بہاولپور میں پی ایچے نے بہاولپور میں مہنگو پارک بنانے کے لئے ایک کروڑ روپے کے فانڈز مانگ لیا ہے اسے حوالے سے مسیح جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود زہیر بتائیے کا جی جعفری کچھ اصلا پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ تیر ہوا تھا کہ بہاولپور میں چونکہ یہاں پر بہترین عام کی پیداوار ہوتی ہیں بہترین عام کی نسلیں پیدا ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کیوں نہ یہاں پر ایک مہنگو پارک بنائے جائے جہاں پر تمام کی تمام ورائیٹی جو ہے عام کی وہ پیدا ہو سکے اور ہم اس کو ایسپورٹ بھی کر سکے تو اس حوالے سے ایک مہنگو پارک بنانے کے لئے جیل روڑ پر ایک منصوبہ بنایا گیا جس میں چار کنال ایک مرلہ زمین کی ضرورت پڑی تو اس کے حوالے سے اب ایسپورٹ کلیکٹر ہیں انہوں نے محمد دانی زاکر انہوں نے پی ایچ اے سے کہایا کہ یہ تمام زمین جو ہے ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی بنتی ہے اور یہ جو پندرہ فیصد ہے تیرہ لاکھ روپے وہ فوری طور پر ادا کرنی ہے تو اس حوالے سے تیرہ لاکھ روپے زیلیز کی تاکہ ہم لوگ اس میں پیش رفت کر سکیں جی جی بہت شکریہ محمود زہیر آپ کا عام انتخابات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے خوش خبری سامنے آگئی امیدواروں کو اپنے انتخابی موہم کے لیے سات روز اضافی ملیں گے ملکی تاریخ میں پہلی بار پچپن دن کا انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کروڑوں سے زائد ووٹرز اپنا راقہ کے رائے دہی درست میں استعمال کر سکیں گے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے امیدواروں کو اپنے انتخابی موہم کے لیے سات روز اضافی ملیں گے ملکی تاریخ میں پہلی بار پچپن دن کا انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا فرنسلہ کیا گیا ہے امیدواروں کی حتمی فیرشت انتخابی دن سے اٹھائی دن پہلے جاری ہوگی ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے لیے تیاریاں اروج پر ہیں انزلہ ملتان کے انیس ریٹرننگ افسران کی تربیت کے معاملے پر پریزائیڈنگ افسران کی تربیت کا مرحلہ ایت کے بات شروع ہوگا چار ہرزار پریزائیڈنگ اور ایسسٹنٹ پریزائیڈنگ افسران کی تربیت کی جائے گی اس کے والے سے مزید جانتے ہیں ملتان رضا ملک سے جی رضا ملک بتائیے کا جی الیکشن امیشن اف پاکستان کی طرف سے انتخابی عملے کی جو تربیت کا مرحلہ ہے وہ جاری ہے اس سے قبل مزید جلہ ملتان کے پندرہ ہزار سے زائد پولنگ اور ایسسٹن پولنگ افسران کی تربیت سے جاملنا ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کو پر صورت حال یہ ہے کہ مزید جلہ ملتان کے انیس ریٹرننگ افسران انتخاب کی تربیت کے لیے الیکشن جوٹی کی تربیت کے لیے لاہور میں موجود ہیں اور ٹریننگ ہٹی کر رہے ہیں کل ان کی ٹریننگ مکمل ہوگی اور جبکہ جو پریزیڈنگ افسران اور اسسٹن پریزیڈنگ افسران ہیں ان کی تربیت کا مرحلہ ہے اس کے فوری بعد الیکشن کمیشن اف پاکستان کی طرف سے شروع کر دے گا جلہ ملتان میں چار مختلف مقامات پر ان کی تربیت ہوگی اور چار ہزار سے افسران اور اسسٹن پریزیڈنگ افسران ان کی تربیت حاصل کریں گے جس کے بعد الیکشن کے لیے الیکشن افسران کی طرف سے تو تربیت دینے کا مرحلہ وہ مکمل ہوتے ہیں یہ بہت شفیہ رضا ملک آپ کا بہاور پول سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیسٹرک کریمینل کمیٹی کا اجلاس منقعد ہوا سیکیورٹی اجلاس میں ڈیسٹرک پولیس آفیسر مستنصر فیروز نے شرکت کے ڈیابیٹی کمیشنر کے نمائندے کے طور پر ایڈیشنل کمیشنر تنویر جھنڈیر نے بھی شرکت کی اجلاس میں سینٹرل اور بوشٹل جیلوں کے سپریٹینڈر نے بھی شرکت کی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں بہاور پور سے آپ کو بتا دے چلیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیسٹرک کریمینل کمیٹی کا اجلاس منقعد ہوا اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود زہیر اجلاس کے حوالے سے بتائیے کار جیسٹرک اینڈ سیشن جیج ہیں چوہدری محمد تاریخ جویز صاحب ان کے سربراہی میں جسٹرک کریمینل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں جسٹرک کمیشنر کے نمائندہ کے طور پر ایڈیشنل کمیشنر ریمینیو ہیں تنویر جنڈیر ان کی شرکت رہی جبکہ سینٹر اور بوسترل جیل کے سپریٹینٹس بھی اور سیول ہستیتال نمائندے جو ہیں امیس کے وہ بھی شامل ہوئے اس میں تیہ کیا گیا ہے کہ جو عدالتوں میں زیر التوا کیسز ہیں ان کی مقدمات کی تفتیش کے حوالے سے ان کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے چلان جو ہے وہ ابھی تک اگر زیر التوا ہے تو ان کو بھی نمٹایا جائے جبکہ زل انتظامیہ کی جانئے سے جو کیسز میں بروقت معاملات نہیں نمٹایا جاتے ہیں اس کے حوالے سے ہدایات کی گئی ہیں تنویر جنڈیر صاحب کو کہ جو کلرکی سٹاف ہے یا جو نیچے کا عملہ ہے ان کو تاون کیا جائے کہ جو عدالتوں کے کیسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تاون کیا جائے ان کے ساتھوں پر نمٹانے کے لیے داکومنٹیشن جو ہے وہ مکمل کی جائے جی بہت شکریہ محمود زہیر آپ کا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں لیہ سے جہاں ٹرافک پالیس کی جانب سے شہریوں میں ٹرافک سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا کیا ڈی پیو لیہ ناصر مختار راجفوت نے شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیے ہیلمٹ کی تقسیم کا مقصد شہریوں کی جان کی حفاظت ہے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ ہیلمٹ کی تقسیم کا مقصد شہریوں کی جان کی حفاظت ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں لیہ سے آپ کو بتا دے چلیں کہ ٹرافک پالیس کی جانب سے شہریوں میں ٹرافک سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا کیا ڈی پیو لیہ ناصر مختار راجفوت نے شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیے ان کا کہنا تھا کہ ہیلمٹ کی تقسیم کا مقصد شہریوں کی جان کی حفاظت ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں علیہ سے آپ کو بتا دے چلیں کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے شہریوں میں ٹرافک سے آگاہی مہم کی گئی جس میں ڈی پیو علیہ ناصر مختار راج پوت نے شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیے ان کا کہنا تھا کہ ہیلمٹ کی تقسیم کا مقصد شہریوں کی جان کی حفاظت ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں مرزا رزوان سے جی مرزا رزوان بتائیے کا دیکھنکل نیہ ناصر مقتار راجپور کی طرف یہ واقعی ایک انتہائی اچھا قدم ہے کہ ٹرافک پولیس نے ٹرافک اداہی قوانین کے حوالے سے جو کیمپ لگایا تھا وہاں فری ہلمٹ تقسیم کیے ہیں اور ہر شہری کو جب ہلمٹ کیا جا تو انہیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ جب بھی یہ سفر کریں تو ہلمٹ لازم پہنے ان کا کہنا یہ تاثر دے رہے ہیں ہم کے ڈسٹک لائیا میں جتنے بھی موٹسیکل طوار ہیں وہ ہلمٹ لازمی استعمال کریں گے کسی بھی حادثی کی صورت میں جو سر کی اوپر چوٹ نہیں لیتی اور انسانی جان کو بتایا جا کچھتا ہے جی بہت شکریہ مرزا رزوان آپ کا کچھ بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے تو بحاول پور میں رمضان المبارک کے دوران رمضان بازاروں میں مایاری اور کم قیمت اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مارکٹ کمیٹی کا اہم کردار ہے اشیاء خرید کر پیکنگ در کا مرحلہ خود سر انجام دے رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیروشیف بحاول پور محسن الملک سے جی محسن الملک بتائیے گا جی آج تک ہم آپ کو رمضان بازاروں کے حوالے سے اپگیٹ کرتے چلے ہیں لیکن رمضان بازاروں کے پیچھے کیا کچھ کام ہو رہا ہے ان کو کامیاب بنانے کے لیے کون کون سی وہ بیک بون ہے جو کہ دن رات لگے ہوئی ہیں ہم اس وقت بحاول پور کی مارکٹ کمیٹی میں موجود ہیں جہاں پر پیکنگ کا کام ہو رہا ہے سستی اشیاء کو پیک کرنے کا ایک بڑا محرلہ ہوتا ہے جن کو رمضان بازاروں میں پہنچانا بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے اس کے بعد جو سارفین ہے وہاں تک کوالیٹی فوڈ جو ہے وہ پروائیٹ کون کر رہا ہے ہمارے ساتھ سیکٹری مارکٹ کمیٹی ملازم حسین مہر صاحب ہیں مہر صاحب کافی بڑی ٹیم ہے آپ کی آپ آج کل سوتے نہیں ہوں گے لگتا ہے رمضان کے دو دن پہلے ہم نے رمضان بازار لگا دیا تھا اور اس کے لیے ہماری پوری ٹیم پوری ٹیم میرے سٹاف کا ایک ایک ممبر میرے ساتھ کوارڈیٹ کرنے میں دن رات لگا ہوا ہے ہماری ابتداء صبح آکشن پروسیڈنگ سے شروع ہوتی ہے جس میں ڈی سی صاحب ڈی پیو صاحب ای سی صاحب اور میری ٹیم میرے انسپیکٹر ساب انسپیکٹر ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک مظہر صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں آکشن پروسیڈنگ صبح نماز کے بعد شروع ہوتی ہے آکشن پروسیڈنگ کے بعد یہ ہمارا خریداری کا محلہ شروع ہوتا ہے جو سبزیات اور فروٹس کا یہ سبزیات اور فروٹ ہم ادھر سے ہول سیل ریٹ پر پرچیز کر کے عوام کی سہولت کے لیے رمضان بازار کے مقدس مہینے میں ہم رمضان بازار کے چار بازار ہیں میرے رمضان بازار خنگاہ شریف ریلوے بازار مارڈل بازار اور مارکی بازار ہم ایتی ہیں بلکل جی وہ ٹیم ہے جو کہ اس وقت عوام کی سہولت کے لیے سیکٹری صاحب کے ساتھ دن رات لگی ہوئی ہے اور عوام کو سہولت دینے کے لیے یہ ٹیم جو ہے نہ تو دن دیکھ رہی ہے نہ رات صرف و صرف سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیک باؤن بھی کھلاتے ہیں اور رمضان بازار اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کی ویعہ سے چل رہے ہیں اور ان لوگوں کی ویعہ سے لوگ سستی اشیاء اور میاری اشیاء لے رہے ہیں یہ مارکیٹ کمیٹی کا آج کل کا حال ہے اور لوگ نہ تو سو رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس میاری اور سستی فوڈ فراہم کی جا سکے جی بہت شکریہ محسنل ملک آپ کا سیاست کے میدان سے بھی خبریں شامل کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں سچی اور فوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹورٹی 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 ٹ انصاف کے امیدوار سلمان نعیم کی روحی سے خصوصی گفتگو ہوئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید انور سے جنید انور بتائیے کا جب بلکل پاکستان تحریک انصاف صوبائی حلقہ دو سو ستارہ کے ٹکٹ کے امیدوار شیخ سلمان نعیم اس وقت ہمارے صاحب موجود ہے آج انہوں نے اپنے حلقے کے جو کارکنان ہے جو خاص کارکنان ہے ان کا اجلاس طلب کیا اور حلقے کی جو گراؤنڈ ریالیٹیز اور گراؤنڈ کی جو سیاست ہے اس حوال سے جائزہ لینا تھا اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے جانیں گے جی الحمدللہ میں پچھلے تین سال سے اپنے حلقے میں بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہوں اور جو کچھ میں اپنی طرف سے کر سکتا ہوں غریبوں کے لیے وہ میں کر رہا ہوں اور الحمدللہ بھرپور طریقے سے روکوں کے ساتھ رابطے میں ہوں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ گورنمنٹ جائے گی اور دوبارہ الیکشن ہوں گے تو حلقہ دو سو ستارہ میں انشاءاللہ ہم یہ سیڈ امران خان کو بطور توفہ پیش کریں گے انشاءاللہ دو سو ستارہ حلقے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر جو کینیڈیٹ ہے وہ بھی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ان سے کیسے زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے ٹکٹ کے حوال سے کس حد تک آپ کو امید وابست ہے ٹکٹ کی خواہش رکھنا یا الیکشن لڑنے کی خواہش رکھنا ہر انسان کا حق ہے اور ظاہری سی بات ہے باقی سارے حلقوں کی طرح دو سو سترہ میں بھی بھرپور امیدوار ہیں تحریک انصاف کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے باقی سب سے زیادہ ورکنگ کی ہے اس حلقے میں لوگوں کی خوشی گمی میں شریک ہوا ہوں مختلف علاہی کام کی ہیں میرا میڈیکل سینٹر چال رہا ہے روزانہ تقریبا ہزاروں افراد وہاں پر اپنا چیک اپ کرواتے ہیں بالکل شیخ سلمان نعیم کا کہنا تھا کہ جب الیکشن کا حق ہر امیدوار کو حاصل ہے امیدوار تو یہاں بیشتے ہیں تحریک انصاف کے جانب سے مگر ان کا حلقے کے اندر فلاو بہبود کا کام زیادہ ہے لوگ جو ہیں زیادہ انہیں پسند کرتے ہیں اس لیے وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے زیادہ مضبوط امیدوار ہیں جی بہت شکریہ جنید انور آپ کا آگے پڑھیں آپ کو جنم کے دنیا سے اہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے دو سو لٹر دیسی شراب برامت کر لی گئی ہے کاروائی میں دو منشیات فروش اقبال اور مشتاق کو گرفتان کیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ملتان سے جہاں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی بلال نیازی سے جی بلال نیازی بتائیے گا جی بلکل آج ایکسائز باجمنگی ایکسائز براند کی جانت سے یہ کاروائی کی گئے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے جب اس کے سوال انشیات کارج کے بعد دو منشیات فروشوں کو گرفتان کیا گیا ہے جسے دو سو لٹر دیسی شراب برامت کی گئی ہے ان جو شرافوں جو گرفتا رہے ہیں جو سانس پر میں ممکی کر جائے گئے جبکہ ہم کاروائی کی بات کہیں تو ایکسائز بچتر عدر مجید نانجولا کی صدرائے میں یہ کاروائی کی گئے ان کو یہ کہنا ہے کہ چیز سے پہلے مزید بھی کاروائی کی جائیں گے اور شہر کو منشاعت کوشوں سے پاک کیا جائے گا جی بہت شکریہ اب لال نیازی آپ کا آگے بڑھیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ سیکریٹری وائل لائف پنجاب کی طرف سے پرندوں اور جانروں کے قاروبار کرنے والے ڈیلرز کے لیے لائسنس بنوانے کا نوٹفیکشن جاری کرنے کے بعد وائل لائف ملتان ریجن کی طرف سے تیرہ ڈیلرز کے لائسنس بنوا دیا گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ملتان سے جہاں سیکریٹری وائل لائف پنجاب کی طرف سے پرندوں اور جانروں کے قاروبار کرنے والے ڈیلرز کے لیے لائسنس بنوانے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عدنان یاکوب سے جی عدنان یاکوب بتائیے کا آج جی بالکل محکمہ وائل لائف کے طرف سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی ڈیلر ہیں جانور پرینڈوں کا کاروبار کرنے والے ان کے جو لائسنس بقاعدہ بنا دیا جائیں تاکہ جنرلی پرینڈوں کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی عمل درامت کیا جائے اس کے حوالے سے وائل لائف کی طرف سے سوید روپے چھاپا مارٹین بھی منتقل کی گئی ہے جو خاص اور پر ملتان جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرینڈہ منڈی ہے جو ملتان نے گودھری پرینڈہ منڈی ہے یہاں پر جو ڈیلر کاروبار کرتے ہیں پرینڈوں اور جانوروں کی پروپ کا ان کو بھی خاص اور پر جو ہے لسنس بنوانے کی حدایت کی گئی ہے تیرہ سے زائد جو ہے لسنس بنا دی گئے ہیں ملتان ریجن کی طرف سے اور اب اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے تاکہ یہ جو پرینڈوں کا کاروبار کرنے والے جو ڈیلر ہیں ان کے اوپر کبو پہ جا سکے اور پرینڈوں کی روکتہ ہم بھی کی جاتے ہیں اسے والے سے جو وائل لائف ملتان ریجن ہے وہ ایسا یہ کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہی ہے تاکہ جو سمگلنگ کرنے والے لوگ ہیں جو بھی ان کے اوپر بھی کاروباریاں کی جا سکے تو یہ لایامل تیار کیا بھی حوالات کی طرف سے جی بہت شکریہ ادنان یاقوب آپ کا ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ستائیس اے ایس ای ہیڈ کانسٹیبلز اور کانسٹیبلز کے اعتبادلے تبادلوں کی احکامات سی پیو ملتان سرف راز احمد فلکی نے جاری کر دیئے تبادلے کی جانے والے پالیس آفیسرز کے ناموں کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اہم قبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں ملتان سے جہاں ستائیس اے ایس ای ہیڈ کانسٹیبلز اور کانسٹیبلز کے تبادلے کر دیا گئے ہیں تبادلوں کے حکمات سی پیو ملتان سرف راز احمد فلکی نے جاری کیا ہے اس یہ والے سے مزید جانتے ہیں سید مازن سے جی سید مازن بتائیے گا تبادلے کر دیا گئے ہیں یہ بالکل ستائیس اے ایس ایس ہیڈ کانسٹیبلز اور کانسٹیبلز کے تبادلے کی گئے ہیں کمات جاری کر دی گئے ہیں توام اہم قرآن کی تبادلہ ہے خانہ سٹی جلالپورت خانہ مقلوم رشید اور تعمیلی سٹاف اور خانہ بستی ملک سمیت دیگر دیوہوں سے کیے گئے ہیں جو پیارہ قرآن کی تبادلہ جات کیے گئے ہیں وہ نیپ کوٹ آرٹیو آفیس خانہ نیو ملتان خانہ سیٹل ماری اور خانہ شارک نے آنوں سمیت جو پیارہ قرآن پر کر دیے گئے ہیں جی بہت شکریہ سید مازن آپ کا ڈی جی خان سے اہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ تھانہ سیوہ لائن کے علاقے میں بلک سرور سٹی میں چوری کی واردات پیش آئی چور کمپیوٹر شاپ سے ہزاروں کی نقدی لے اڑے چوری کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج روحی نے حاصل کر لی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ڈی جی خان سے جہاں تھانہ سیوہ لائن کے علاقے میں بلک سرور سٹی میں چوری کی واردات پیش آئی چور کمپیوٹر شاپ سے ہزاروں کی نقدی لے اڑے چوری کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج روحی نے حاصل کر لی ہے اسی والے سے مزید جانتے ہیں شیر افگن سے جی شیر افگن بتائیے کا جی بلکل تھانہ سیوہ لائن کے ایریا میں یہ چوری کی واردات ہوئی ہے تین چور جو ہیں جن کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے یہ بلک سرور سٹی میں جاوید کمپیوٹر کے شاپ کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں پر نقدی پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے اگر میں بات کروں ڈیرہ غازی خان میں جرائم کی واردات کی حوالے سے تو گزشتہ ایک ہفتے سے ڈیرہ غازی خان میں جو چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہیں خاص کر سٹی ایریا میں جہاں پر جو ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں ان میں سے دو جو تین آدمی جو ہیں اب تک زخمی ہو چکے ہیں اور سینکڑوں جو ہے کی تعداد میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ آفترکارڈ پولیس کو بیان نیرکارڈ کر رہے ہیں جو لوٹے جا چکے ہیں یہاں پر سٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں گلیوں کے اندر سے جو شہری ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے لوگوں کی جان اور مال جو ہے وہ بلکل محفوظ نہیں ہے اس حوالے سے جو شہری ہیں وہ کافی خوف میں مقتلع ہیں اور اس حوالے سے جو پولیس ہے وہ ہمیں مکمل طور پر لاکام نظر آ رہی ہے جی جی بہت شکریہ شیر افغان آپ کا یہاں ہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرک جیل میں پولیس اور قانون قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہنگامی مشکیں کی گئیں ہنگامی مشکوں میں دہشت گردوں پر قابو پانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے مظفرگرد سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں ریسکیو اور جیل عملے نے بھی اپنی صلاحیوں تقام مظاہرہ کیا ہے مظفرگرد سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈسٹرک جیل میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہنگامی مشکیں کی گئیں ہنگامی مشکوں میں دہشت گردوں پر قابو پانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا ریسکیو اور جیل عملے نے بھی اپنی صلاحیوں تقام مظاہرہ کیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کاشف نظیر سے جی کاشف نظیر بتائیے گا مزید جیل میں نافذ کرنے والے اداروں کی فرضی مشک کی گئی مشک کا مقتب کسی بھی قسم کی ممکنہ دہشت گردی کی صورت میں سکوڑی اداروں کی کارکردی کی جانچنا تھا فرضی مشک کے موقع پر دہشت گردوں سے نمبرٹرنے کی فرضی کاروائی بھی کی گئی اور کسی بھی ممکنہ دہشت گردی کی صورت میں دہشت گردوں پر قابو پانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا جی بہت شکریہ کاشف نظیر آپ کا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں مظفر گرد سے جہاں ڈسٹرک جیل میں پالیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہنگامی مشکے کی گئی ہیں ہنگامی مشکوں میں دہشت گردوں پر قابو پانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا ریسکیو اور جیل عملے نے بھی اپنی صلاحیوں تقام مظاہرہ کیا دوسری جانب گورنمنٹ کالیج آف کامرس میں ماحولی آتی تبدیلی کے حوالے سے آگاہی سیمینار جاری ہے جب ہماری یہ سوچ بدلے گی کہ ہم نے پرابلم کو کنٹرول کرنا ہے ہمارے ہاں ایک جنرل سی ابزرویشنز ہے آپ ایگری کریں یا نہ کریں ورکنگ آرز ہمارے ہمارے سکلی ابزور بھی نہیں ہوتے ہم اگر دوسرے ملکوں کی ایزیمپلز دیتے ہیں تو وہاں پر ورکنگ آرز کے بعد بھی لوگ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں because they owned their duties کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ہم روزے روزے رکھ لیں اور اس کے بعد جینا اور ایک ایسی زمین ہے جو کبھی کاسٹ نہیں ہو اس میں پروبلم ہے اور ایک ایسی زمین ہے جو صدیوں سے کاسٹ ہو رہی ہے ایکسی لنٹ سوائل ہے پروڈکشن بہت اچھی دے رہی ہے جو سوائل صدیوں میں بنی ہے آپ اس کو بیلڈنگ کے اندل نا رہے ہیں اور ایکسی جگہ جو جو دیولپ نہیں ہوئی اس کو آپ دیولمنٹ کے لیے کئی سال لگائیں گے why not دیولپ سیڈیز ان بیرن ایریاز دنیا میں جو بھی جو کومیں جو ہے انہوں نے ترقی کی ہے ان کی جو دیولمنٹ انہوں نے کیا کیا ہے اپنے جو ایریاز ہیں جہاں پر اگری کلچرز زیادہ نہیں ہوتی وہاں پر انہوں نے شہر دیولپ کیے ہیں ایسی جگہوں پر ڈیولپ نہیں کیے جو اگری کلچرل لینڈ ہے that never be ڈی جی خان میں گورنمنٹ کالیج آف کومیٹس میں محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آگاہی سیمینار جاری تھا عدالتی کاروائی کے حوالے سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں سپیشل افراد کے لیے سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے کیس کی سمات ہوئی عدالتی حکم پر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے جواب داخل کرا دیا عدالت نے اکتیس مائی کو وقلہ کو حتمی بحث کے لیے طلب کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک اشرف سے جی ملک اشرف بتائیے گا جی لاہور ہیپور کی سنجھ سنجھ جارجی جیسے محمد نوارو راک کی عدالت جنوبی پنجاب سمیت ملک بار میں سپیشل افراد کی سہولیات کے لیے درخواست پر سبات ہوئی ہے اور عدالتی حکومت وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے جواب داخل کرا گیا ہے اور عدالت نے اکتیس مائی کو فریقین کے مقلہ کو حتمی بحث کے لیے طلب کیا ہے درخواست وزار مقامی وکیل کی جانب سے ملک اشرف کیا جیسا کہ سپیشل افراد جس میں نبینا افراد ہیں اور دیگر افراد ہیں ان کی سہولیات کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ قانون سازی ابھی تک نہیں کی گئی تو انہوں نے دلائل دے دوئے عدالت سے یہ احضا کی کہ عدالت ملک بھر میں پیشل افراد کے سہولیات کے لیے قانون وضع کرنے کا حکم دے عدالت نے وفاقی اور پنجاب حکومت کے جواب آنے پر اب وقلہ کو قتیس مائی کو حفظی بیعت کے لیے بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا رمضان کے آتے ہی مہنگائی کا جن بھی بوتل سے نکل آیا پھلوں اور سبزیوں کے قیمتیں آسمان سے بات نہیں کرنے لگی لیمو کی قیمت بھی پہنچ سے دور ہے جبکہ مارکٹ میں ڈھائی سو روپے فی کلو تک دستیاب ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ملتان سے جہاں رمضان بازاروں میں مہنگائی بے قابو ہو گئی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد مقصود سے جی محمد مقصود بتائیے کھا جی بلکل ماہ رمضان آتے ہی مہنگائی کا جو جن ہے وہ اسی حوالے سے بوتل سے باہر آگئے جس سے متوسط طبقہ جو ہے وہ پسکر رہے گیا بات کی جائے پھلوں اور سبزیوں کے نرخوں کی تو وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ملتان کے شہری ہیں روزے دار ہیں وہ پریشان ہو کر رہے گئے بات کی جائے پھلوں کے نرخوں کی تو اس وقت جو کیلہ ہے ایک سو ستر پر فی درجن کے حساب سے بروخت کیا جا رہا ہے جبکہ سیب کی بات کیا پاکستانی سیب 200 روپے کلو کی حساب سے بروخت کیا جا رہا ہے جبکہ Çائنا نیوزی لینڈ کا جو سیب ہے اس وقت 300 سے 400 روپے کلو کی حساب سے بروخت کیا جا رہا ہے لیمو کی بات کی جائے سبزیوں میں تو لیمو اس وقت جس کا رمضان میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے دو سو سے دھائی سو روپے کیلو کے درمیان فروخت کیا جا رہا ہے زیلہ انتظامیہ پھلوں اور سبزیوں کی نرفوں کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے ماہ رمضان میں افطاری میں پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو غریب عوام ہیں ان کو رلیف نہیں مل رہا آگے بڑھنے لیہ سے ہم خبر شامل کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کرکٹ میچ کے دوران آتش بازی کے معاملے پر تحریک انصاف کے ایم پی اے عبد المجید نیازی سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درس کر لیا گیا ہے بہزاد سٹیڈیم میں کرکٹ لیگ کی افتداہی جنگلید میں آتش بازی کی گئی ساؤنڈ ایک اور آتش بازی کرنے پر مقدمہ درس کیا گیا ہے یہ کہنا ہے والیس کا آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں لیہ سے جہاں کرکٹ میچ کے دوران آتش بازی کے معاملے پر تحریک انصاف کے ایم پی اے عبد المجید نیازی سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درس کر لیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مرزا رزوان بیک سے جی مرزا رزوان آگاہ درس کیا گیا ہے جی بالکل تحریک انصاف کے موجودہ ایم پی اے عبد المجید خان نیازی جن کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوا ہے انہوں نے اپنی زمین سے اپنی ورافی زمین سے سٹی کروڑ کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے جگہ ملیٹ کی تھی تاکہ کرکٹ میچ وہاں ہوتے کے کرکٹ گراؤن دیا تھا اپنی ہی ورافی جگہ سے وہاں رانس لگوائی لائس لگوائی وہاں انہوں نے پیچ بنوائی سارے انتظامات کے کل گراؤن کا افتاہ تھا جہاں یہ تمام آتشبازی کی گئی اور ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا دھوڑ دی جہاں بجرے جو پولیس والے ہیں ان کا بیانیاں یہ ہے کہ ان کا موقف ہے کہ ساری رات تراوی سے لے کے سہری تک یہاں آتشبازی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مقدمہ داری کیا گیا ہے حالانکہ جو تیریسین صاحب کی مقامی کی عادت ہے ان کا بار پر یہ کہنا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ انتقامی کاروائی ہے بہت شکریہ مرزا رزوان آپ کا ملتان سے ہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل ورکشاف پر لیوارٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ پینک بال ورم ریپیرنگ ورکشاف کا انعقاد کیا گیا ٹریننگ چائنہ کے ماہرین ڈاکٹر چونگ سنگ باؤ اور ونگ لنگ ڈی نے دی ورکشاف میں پاکستان بھر سے ایگری کلچر یونیورسٹیز کے نمائندگان نے شرکت کی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ملتان سے جہاں انٹرنیشنل ورکشاف فور لیوارٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ پینک بال ورم ریپیرنگ ورکشاف کا انعقاد کیا گیا اسی والے سے مزید جانتے ہیں محمد مقصود سے جی محمد مقصود بتائیے تھا آج جی بالکل انٹرنیشنل ورکشاف فور لیوارٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ پینک بال ورم ریپیرنگ ورکشاف کا انعقاد نماشی زرائی یونیورسٹی کے اوریٹرئیم ہال میں کیا گیا جس میں چائنہ سے آئیم آئرین ڈاکٹر چنگ سنگ پاؤ اور ڈاکٹر ونگ لنگ نے پینک بال ورم ریپیرنگ بقائدہ ان کی بارے میں اگار کیا اور ٹریننگ لی ورکشاپ سے پاکستان برسے اگری کلچر یونیورسٹی کے نمائندگان نے شرکت کی جس میں ڈاکٹر وکاس وکیل ڈاکٹر زینال عبدین ڈاکٹر دلدار گوگی نے فیصلہ بار اگری کلچر یونیورسٹی سے شرکت کی جبکہ ڈاکٹر عزر عباد خان ڈاکٹر فاروق ڈاکٹر صبہ نے بہت دن ذکر یونیورسٹی ملتان سے شرکت کی اور اس کے ساتھ نواشر یونیورسٹی سے مہرین حنیف صوبیا کی رن تارک مشتاق اور محسن قیوم نے شرکت کی جی بہت شکریہ محمد مقصود آپ کا آگے پڑھیں آپ کو ملتان سے ہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے میں ملازمین کی ٹائم سکیل پرموشن کے معاملے پر ڈاکٹر ایڈمین اینڈ فائنائنس نے کاغذات کی جانج پتال کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیٹی میں ڈیابیٹی ڈیریکٹر ایڈمین اسیسٹن ڈیریکٹر ایڈمین اور آڈٹ آفیسر شامل ہوں گے بلان نیازی سے مزید جانتے ہیں جی بلان نیازی بتائیے تھا جی بلکو ڈیریکٹر ایڈمین مناس کی جانب سے یہ کمیٹی تشکیل دے گئے کمیٹی چار روز میں جانج پرکے گی پی ایڈ ایڈ سے گریڈ چار کی تین سوری ملازمین ان کی ٹائم پریس کے پرموشن کے حوال تو یہی بلا جلنے کہ پی ایڈ چار سال سے درائب کر سکتا گیا لیکن ملازمین کی پرموشن نہیں ہو سکی جس پر ملازمین نے کئی بات اجزاد بھی کیا اور کئی بات درخواست بھی کی جس پر آپ جی پرموشن ہونے چاہ رہی ہے اور چار روز میں کاغذر مکمل ہونے جانٹ پرکال کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے